میں بلال ہوں حبشہ کے سیاہ فام غلام رباہ کا سیاہ فام بیٹا غلام ابن غلام غلامی میں آنکھ کھولی غلامی میں پلا بڑا غلامی کی مقصود سوچ کے ساتھ جوان ہوا غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی ذرب پر جان دے کر اپنے توقع غلامی سمیت کسی کوشہ عرض میں گمنام دفن ہو جاتا اگر مکہ کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دھبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے ایک وقت تھا کہ یہ دھبا کراں تا کراں میری ساری زندگی پر محیط تھا روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی جو اس کی ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی یہ دھبا پھیلتا سمٹتا گرجتا برستا مگر اس کا حسار کبھی نہ ٹوٹتا پھیلتا تو دنیا اندھیر ہو جاتی سمٹتا تو دیو کامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے مجھے کچل کر رکھ دیتا گرجتا تو کالے بادلوں کی طرح اچانک یوں پھٹ پڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی اور برستا تو اس کے ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی غلاموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی زندگی ایک ڈگر پر چلتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور وقت کا دھارہ یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے لیکن غلامی کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے پھر کسی اور سانحے کی گنجائش نہیں رہتی غلام گرا تو پھر اٹھتا نہیں ٹوٹا تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا غلام کی حیثیت ہی کیا ہے محض ایک خال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے اور یہ کوڑے کسی بھی وقت کسی بھی بات پر کسی بھی جگہ برس سکتے ہیں امیہ ایک خود پسند خود سر انسان تھا منمانیہ کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب نصب اور اپنی دولت سے ملا تھا اس کے لیے میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں اس کا ذر خرید غلام اور بس میرے لیے بھی بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ میرا آقا ہے آقا کس بات سے خوش ہوتا ہے کس بات پر خفا ہوتا ہے یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں ہوتا اسے کچھ بتانا سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور قرائن سے جو نتیجہ چاہے آخذ کرتا رہے وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت غلط ہو تو اس کا مقدر غلام کے لیے اس کے آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے مفرق ممکن نہیں غلام کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے تیسری صورت ممکن نہیں کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا اور اس جرم کی ایک ہی سزا ہے موت جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکہ کے بازار سے خرید کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا اسے اپنی رقم کی ایک ایک پائی وصول ہو گئی تھی میں نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا امیہ کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں میں انہیں بھولا نہیں ہوں لیکن بھلا دینا چاہتا ہوں میں بلال امیہ کا ذر خرید غلام آپ کو ان دنوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جو شروع سے آخر تک حیرت و استجاب کے دن تھے اور حیرت بھی ایسی کہ آج تک اس کے نشے سے سرشار ہوں بائیس سال تک اس غلام نے اس فضاء میں سانس لیا جس میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی مہک تھی جو انہوں نے کہا میں نے سنا جو انہوں نے کیا میں نے دیکھا قابے کے شب و روز موسمِ گرمہ کی ایک صبح تھی امیہ حسبِ معمول اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے گھر سے نکلا تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی مجھے یہ صحبتیں بہت اچھی لگتے تھیں تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہوتے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے اپنے آقاؤں کے اشاروں کا انتظار کرتے رہتے تھے ایسے موقعوں پر غلام آپس میں ہلکی پھلکی سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے ادھر ادھر کی جھوٹی سچی خبریں مل جاتی تھیں اور وقت اچھا گزر جاتا تھا سب سے زیادہ لطف ان محفلوں کا یہ تھا کہ ہم غلام لوگ بھی سائے میں بیٹھتے تھے مکہ میں سایا ایک نعمت سے کم نہیں اور پھر ہم غلاموں کو تو یوں لگتا تھا جیسے سخت حبس میں سانس لینے کے لیے تھنڈی تازہ ہوا کا جھونکہ میسر آ گیا ہو مکہ میں کچھ نہیں اکتا نہ پودے نہ پھول نہ گھاس نہ درخت دن بھر سورج کی تمازت سے ارد گرد کی پہاڑیاں تامبے کی طرح تپ اٹھتی ہیں اور رات گئے تک ان کی تپش مکہ کی فضاء میں آگ برساتی رہتی ہے لیکن نہ جانے اس شہر کی فضاء میں کون سا ایسا جادو تھا کون سی مکنہ تیسی کشش تھی کہ یہاں کے باسی جب کہیں باہر جاتے ان کا کہیں جی نہ لگتا وہ مکہ کے لیے اداس ہو جاتے اور کاروبار سے فارغ ہوتے ہی مکہ کی راہ لیتے یہاں تک کہ مکہ کے نام پر اونٹوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی اپنی رفتار تیز کر دیتے میں تو محض ایک غلام تھا اور مکہ میں زلط اور عصوائی کے سوا میں نے دیکھا ہی کیا تھا جب سے پیدا ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں سعوبتیں اٹھا رہا تھا کوئی بوجھ اٹھواتا تھا کوئی دائروں میں دور لگواتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا دم خم ہے یہ کتنے میں ٹھیک رہے گا اس کا سودا مگر مجھ غلام کو بھی اپنی یہ جائے عقوبت اچھی لگنے لگی تھی آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا تھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے اس پانی کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں خانہ کعبہ کے سہن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھ جیسے غلام چلووں سے پیا کرتے تھے ایسا کیوں تھا کیا سہر تھا مکہ کی فضاء میں یہ غیر زی ذرا وادی میں سورج کی حدت سے تبتہ ہوا یہ شہر نہ کوئی درخت نہ سبزہ نہ پرندے نہ تتلیاں فطرت کی چھوٹی سے چھوٹی توجہ سے بھی محروم یہ نگری کیا بات تھی اس میں کہ سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا ذہنوں پر کچھ اس طرح قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے کہ ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا اس کا صرف ایک ہی جواب تھا نہایت واضح اور مختصر خانہ کعبہ کے سیاہ مقاب نمہ عمارت جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس ریگزار کا زیور بنی ہوئی تھی اس کے سائے میں سو کھجوروں کے سائیوں کا سرور تھا یوں کہیے کہ یہ کرعہ عرض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا جاہلیت کے دور میں بھی یہ آمن کا گہوارہ تھا کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی تنازہ کوئی جنگ خانہ کعبہ کی حدود میں نہیں لائی جا سکتی تھی